بات نکلی تو اب دور تلک جائے گی اور بات مولایم سنگھ عادب کے اس قطط بھیان پر جو کہیں نہ کہیں پورے سماج میں ایک طرح سے ویرود کا کارل بن گیا ہے مولایم سنگھ عادب کا اور بلادکار پر اپنی ویوادت ٹپنی پر مولایم سنگھ کو اب رکھ شاتمک ہو جانا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو صرف بے خصوروں کو سزا نہیں دیے جانے اور فانسی جیسی سزا ختم کرنے کی بات کر رہے تھے اور دراصل ان کی پادیس سے زیادہ محلاؤں کو کون دیتا ہے سمان اور ہمیشہ کی طرح جو کہا جاتا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ بیان کا غلط مطلب نکالا گیا ہے سرکر میں فانسی جیسی جائے گی دیلی نرکے ہیں کہ تیر کو بھی فانسی تیزی بنوائی اب تو کہ آپ ایتے کانونوں کو بدلنے کی بوسیل کی جائے گی تو بیوک کرنے والوں کو صدر جائے گی اور جھوٹ رکورٹ کرنے والوں کو بھی تڑا تھا بھانت کی ہو گی آج ہی دنیا میں اجلا ہو جگا ہے اور سرکا پوری دنیا میں ہے سچ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بحث چل رہی ہے کہ فاسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے لیکن اس نئی بات کو بول کر کیا پرانی بات جو بولی گئی ہے اس کے دنش کو مٹھائے جا سکتا ہے کیا کسی بات کو صحیح ٹھہرائے جا سکتا ہے یہ سوال آپ پر چھوڑنا پڑے گا کیونکہ مولائم سنگیادب کے صحیح ہوگی وامپنتی دلوں نے کہا ہے معافی مانگے مولائم وہیں بھاتے جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ تورنت الیکشن کمیشن سنگیان ملے سزا دے اور مولائم سنگیادب کو معافی مانگنے کے لئے کہے کانگریس نے کہا کنڈیم کیا جا رہا ہے اور ہر طرف سے گھرنے کے بعد نیشنل کمیشن آف ویمن نے بھی مورچہ کھول دیا ہے ایک نوٹس تھما دیا ہے مولائم سنگیادب کو اتنا سب کچھ اور اس سیاسی دل مولائم کے ویبادت بیان کی سخت مذہبت بھی لگاتار کری جا رہے ہیں جب نیتا کوئی بھی نیتا ہو اس طرح کا اسمدینشل بیان دیتے ہیں ایک طرف اس دیش کی مہلائیں اپنے خلاف ہو رہے اتیچہ سے جونج رہی ہیں دوسری طرف نیتا اس طرح کے اسمدینشل بیان دیتے ہیں بلات کا بہت ہی گھنونی کرتی ہے اور اس میں کسی کو بھی بخشا نہیں جانا چاہیے مولائم سنگھ سے کہنا چاہتی ہوں مجھ سے عمر میں بڑے ہیں پیوڑی ونمرتہ پوروک کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ جیسی مہلہ اس کا کٹھور ویروت کریں گے سمدھان کے مادھیم سے بلاتکاریوں کی مدد کرنے کے لیے کم سے کم مجھ جیسی مہلہ ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور یہ بھارت کی سنسد میں کبھی ہونے نہیں مولائم سنگھ دیل کر گیا مولائم سنگھ لگتا کوئی دعوہ کھایا اور دیل کر گیا ہے مولائم سنگھ نے ریب کو یسفیت کیا ہے ریل بنتری رہے ہیں لالو یادو اسی لیے ڈیریل ریل کے ہی ٹرمز پہ باتچیت آج بھی کرتے ہیں ویسے جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں مولائم سنگھ یادو پر پیچھے ہٹنے کے عرابہ شاید اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا ہے لیکن ان کی مشکلیں کم کیسی ہوں گی کیونکہ ان کی ترج پر ان کے نتا تو آگے بڑھ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے نتا ہیں ابو آزمی ممبئی میں عوستت ہیں اور انہوں نے کہہ ڈالا ہے کہ اسلام کے مطابق اگر کوئی عورت کسی ظلم میں شامل ہوتی ہے تو سزا اسے بھی ملنی چاہیے چاہے اس ظلم میں اسے دھکیلا ہی کیوں نہ گیا ہو ابو آزمی نے کہا کہ لیو ان ریلیشن گوھر کیجئے گا لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے والے سب ہی لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اور کہتے کہتے کہا جا رہا ہے کہ وہی کہہ گئے کہ فانسی مل جانی چاہیے ایک طرف ان کے نیتا فانسی کا ویروت کر رہے تھے اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے یا مرضی سے یا زکوجستی کسی کے ساتھ جاتی ہے تو اسلام میں دونوں کو سزا دی آتی ہے میں نے لیلیشن کی بات کیا سانسات رہے ہیں ابو آزمی ایراج سبہ کے ودھائک ہیں فی الحال اور ان کے موہ سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں لیکن سب لوگ ان کی باتوں سے سہمت ہو ایسا نہیں ہے اور گھر میں ہی لوگ ان کی باتوں سے سہمت نہیں ہے ابو آزمی کی بہو ہیں فلم ابی نیتری آئیشہ ٹاکیا آپ کو یاد ہوگا اچھی ابی نیتری اور پھر انہوں نے شادی ابو آزمی کی لڑکے سی کی اور انہوں نے اپنے سسور کے بیان پر کڑا اعتراج جتایا ہے اور آئیشہ نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اور میرے پتی فرحان آزمی شرمندہ ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم اس طرح کے مائنسیٹ کے نہیں ہیں اور یہ بیان مہلاو کے لیے اپمان جرک ہے شاید اس کے بعد ابو آزمی کو سوچنا پڑے اپنے بیان کے بارے میں لالو جی کی بات کر لیتے ہیں ابھی تو وہ مولائم سنگھ یادو پر ٹپڑ ہی کر رہے تھے لیکن ان کا فیورٹ آج کل جو ٹاپک ہے وہ ہے نتیش کمار پر حملہ اور انہوں نے بیہار پرشاشن پر عروف لگایا ہے کہ وہ بی جے پی کے پکش میں مددان کرنے کے لیے گئے لوگوں پر دباب بنایا ہے اس معاملے میں لالو نے ایک سی ڈی بھی جاری کی ہے گیا لوگ سبح شیطر کے بیلہ گنج کے بوتنبر ایک سو اسی کا حوالہ دیتے ہوئے لالو نے کہا ہے کہ بی جے پی کی عورت سے مداتاؤں کو روکا جا رہا تھا اور اس سے ہنگامہ ہوا اور پولیس نے فائرنگ کی اور پھر مددان روک دینا پڑا ہے مطلب گربڑیاں ہو رہی ہیں اور اس بات کا عاروپ لگا رہے ہیں لالو پرساد یادو ویسے بیہار میں پھر سے ایک بار مددان کرایا جائے گا بتیس بوتھوں پر یہ چناو آئیوگ نے بھی تیہ کر دیا ہے کیونکہ وہاں کہیں کہیں گربڑیاں دیکھی گئی تھی تصویر دیکھ لیجی تصویر میں کہا جا رہا ہے دراصل کہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ امو کو ووٹ دیں امو کو نہیں دیں ایک دباب بنایا جا رہا ہے لالو یادو لگاتار خبروں میں برکرال خبریں ہمارے پاس اور بھی ہیں اور اس لئے آپ کو ہم تیجی سے خبریں دکھاتے ہیں تیج برہار کے ذریعے تیس کر میں کانگریس نے بی جو پی کے چناو خرچ کو موڈی کی بیقتیت خرچ میں جوڑے جانے کی چناو آئیوگ سے مانگتی ہے اس کے لئے کانگریس نے اب کی بار موڈی سرکار کے نارے کا حوالہ دیا ہے شف سینہ نے سامنا کے ذریعے یودفوت بکران سی میرامی کو دیش کے سواویمان سے کھلوار بتایا ہے آروپ لگایا گیا ہے کہ ساچ کروڑ کے لیے انیس سو اکتر کے شہیدوں کی آتما کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے مہاراشٹ بی جو پی ادرش دیوین فرنویس نے پونے لوگسوہ شیطر کے سانگلی میں ایک لاکھ آٹھ ہزار پرزی روڈر کے ریجسٹریشن کا آروپ لگایا ہے بی جو پی نے چناو آئیوگ سے اس کی جانچ کی مانگتی ہے یو پی کے آملا لوگسوہ شیطر میں کانگریس اور راہل گاندی کے بیروز میں کتاب بانٹے جانے کا معاملات پور پکا جہا ہے چناو آئیو کے مردیش پر اس کی جانچ شروع کی جا رہی ہے چلیے اب آپ کو یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ شنیوار کو کون کہاں سے پراہار کرے گا اور کس طرح سے پراہار کرے گا ویسے شنیوار اس لئے خاص ہے کیونکہ راہل گاندی امیٹی سے اپنا نام آنکن بھریں گے اور اس دوران سونیا گاندھی اور پریانکا گاندھی بھی ان کے ساتھ ہوں گی اور یہاں کو یاد ہوگا جب سونیا گاندھی نے پرچا بھرا تھا اس وقت پریانکا نہیں گئی تھی لیکن کل جائیں گی سندیش غلط چلا جاتا کانگریس ادھیک سونیا گاندھی بھوپال میں چناوی ریلی کو سمبودیت کریں گی اور اس کے علاوہ پدھانمتری منموہن سنگھ اتر پردیش کے پیلی بھیت لوگصبہ اور لکھنپور پرکھیری لوگصبہ شیطر میں چناوی جن سبھا کریں گے کانگریس مہا سرچیف دگو جی سنگھ مہدر پردیش کے شیعوپور میں چناوی ریلی سمبودیت کریں گے اور امید کیجئے کہ مہدی جی کے بارے میں کچھ نئی کھلا سے وہاں سے ضرور آئیں گے ادھر سماجبادی پارٹی پرمکھ ملائم سنگیادو لیکن پرکھیری بریلی اور آولا لوگصبہ شیطر میں چناوی جن سبھا کریں گے یعنی کہ شنیوار کا دن اتر پردیش میں خاص رہے گا عام آدمی پارٹی کے نیتا اور امیٹھی سے پتیاشی کمار وشواس کا کانپور میں روڈ شو ہے وہ اپنے امیدوار کے لئے روڈ شو کریں گے ادھر بہار کے مکشم انتیش بکسر آرہ پارٹلی پترہ پٹنا صاحب ان سب جگہوں پر جن سبھا کر جدیو کے امیدواروں کے لئے سمرتن مانگیں گے لالو جادر چھپرا اور پارٹلی پترہ میں چناوی سبھائیں کریں گے اور بی جے پی نیتا سوشیل موڈی بکسر اور پٹنا میں چناوی سبھائیں سمودھت کریں گے جانے کا وقت ہو گیا ہے لیکن ایک مطر نے دھیان دلایا ہے اپینین پول ایکزٹ پول ان دونوں پر ایک سمیہ سیما کے بھیتر نہ ہونے کا روک لگا دیا ہے چناو آیوگ نے بات ہم لوگوں نے چناو آیوگ سے شروع کی تھی تو ختم بھی اسی سے کرتے ہیں اب یہ روک تو لگ گیا ہے لیکن اخباروں میں سٹوریے جو بھاو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اموک دل جیت رہا ہے اموک امیدوار ہار رہا ہے اس پر کون روک لگائے گا کیونکہ اگر مددان کو پربھاویت کرتے ہیں ایکزٹ پول اور اپینین پول تو کیا یہ سٹوریے جسے ہراتے ہیں اور جسے جتاتے ہیں اس سے مددان پربھاویت نہیں ہوتا ہے بحث جاری رہی آج اتنا ہی نبسکر